سلامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی اپنے تعلیم سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جس میں حاملہ خواتین اور بچوں کی پیدائش کے بارے میں آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں اس کو سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اب ہم آپ کو ہی بتائیں گے کہ ابتدائی معاینہ اور دیکھ فال جو ہوتی ہے یعنی کہ حاملہ خاتون مثلا اسفتال پہنچ گئی ہیں مٹ بائپ ان کے قریب موجود ہیں یا جو بھی نرسنگ سٹاف ہے جو بھی لوگ جو ان کی مدد کرنے کے لیے ان کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے اور دیکھ فال کس طرح سے ہوگی تو حاملہ اس کے شوہر اس کے گھر والوں کا خیر مقدم کرنا جب حاملہ کو یہ بتائے جاتا ہے کہ زچگی کا عمل شروع ہو چکا ہے تو اس کا رد عمل کئی طرح کی جذبات پر مشتمل ہو سکتا ہے اکثر خواتین کو زچگی قیامت کا پتا چل جاتا ہے جو چیز اس میں اہم ہے یعنی اہم کردار ادا کرتی ہے وہ رسوم و رواج سے پیدا ہونے والی بیچینی اور پچھلی زچگیوں کے تجربات ہوتے ہیں یعنی کہ رسوم و رواج کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز اور نرسز کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور پچھلی زچگیوں کے تجربات کچھ اور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے حاملہ خاتون ایک عجیب سی کشمکش اور کیفیت کا شکار ہوتی ہیں بچے کی پیدائش کی عمل میں جینی دباؤ ایک لازمی جذب ہے زچگی حاملہ کا بلکل ذاتی تجربہ ہوتی ہے اور ارد گرد کا ہر پر اس کے بارے میں مصبت یا منفی توقعات رکھتا ہے لیبر شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ زچگی کہاں کرائی جائے گی بعض خواتین جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں پچھلے تذکرہ کیا تھا کہ بعض خواتین چاہتی ہیں کہ زچگی گھر پر کرائیں بعض اسپتال میں چاہتی ہیں اور بعض چاہتی ہیں کہ جب لیبر ہوتا رہے وہ گھر پر رہیں لیکن بچے کی پیدائی سے اسپتال میں ہو حاملہ کی پسند خواہ کچھ بھی ہو میٹرنیٹی کے حوالے سے دیکھ بھال کا مرکز حاملہ ہی کو ہونا چاہیے اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی پسند کے ایند مطابق ہو رہا ہے اور یہ کہ وہ اپنی دیکھ بھال کے بارے میں پیستہ کرنے کی اہل ہے بہترین صورت یہ ہے کہ حاملہ اپنی میٹ وائف کو اچھی طرح سے جانتی ہو اور لیبر شروع ہونے پر اس کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہو اگر ایسا ممکن نہ ہو تو یہ ضروری ہے کہ میٹ وائف یا نرسنگ سٹاف یا جو بھی عملہ جو اس کی مدد کر رہے ہیں حاملہ اس کے شہر اور گھر والوں کے درمیان پہلی ملاقات میں بے تکلفی اور دوستی کا ماحول پیدا کریں جس کے دوران زجگی کے مرحلے کی تفصیلات تیہ کر لی جائیں اگر حاملہ زجگی کے لیے اسپتال جا رہی ہو تو وہ اسپتال میں اپنے اور اپنے شہر کے ساتھ پیش آنے والے رویے اپنی دیمیانداری پر معمول عملے کے رویے کے بارے میں پکر مند ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نامانوس ماحول اس میں غیر محفوظ ہونے کا احساس پیدا کر سکتا ہے اس کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے دوستانہ ماحول خیر مقتم کرنے والا انداز اور خوش آمدیت کہنے والے سٹاپ یا میڈ وائف بہت بڑا کام انجام دے سکتی ہیں وہ حاملہ میں باہمی اعتماد کی اور اعترام کی جذبات پیدا کر سکتی ہیں اس کے نتیجے میں حاملہ خود کو پرسکون محسوس کرتی ہے اور لیبر کی صورتحال میں مضبط رد عمل دیتی ہے میڈ وائف کو یا جو بھی سٹاپ ہے اس کو فوری تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا زجگی کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اگر ایسا ہے تو اسپتال میں داخلے کی مراحل کو مختصر کرنا چاہیے اور زجگی کے لئے تیاری شروع کر دینی چاہیے